اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آز رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریڈ چکن بریڈ کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں ہم نے چکن لے لیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیا ہے میں پین لے لیا ہے اس میں ہم آئل ڈال دیتے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے بس اتنا سا ہے اس میں ہم اپنا چکن ڈال دیتے ہیں بریڈوں کی ریسی میں پہلے دے چکی ہوں اس کا لگ میں ڈسکرورشن باکس میں ڈال دوں گی آپ اس میں چیک کر لی جئے گا اس کو ہم تھوڑا اس کا کلر چینج ہونے تک کک کریں گے باقی کیا چیزیں ڈال لی ہیں میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی ہم نے آنچ چیز کر کے کلر گولٹ کا چینج کر لیا ہے چکن کا کلر اب چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اس پانی میں ہم اس کو کوک کریں گے ابھی تک میں نے کوئی چیز نہیں ڈال لیا اس میں اسی میں ہم اس کو کوک کریں گے سپائسز میں بعد میں ڈالوں گی یہ تقریباً ہاف کپ پانی میں ڈالا ہے میں اس کو کور کر دیتی ہوں یہ پانی پشکو چکا ہے چکن ہمارا ڈال چکا ہے اب ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے ریڈ چیلی فریکس ڈالیں گے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی فریکس ڈالیں گے یہ بھی ہم ایک ٹی سپون ڈالیں ہم نے ہلتی پورڈر ایک ٹی سپون پسوری میتھی ایک ٹی سپون پیپری کا پورڈر ایک ٹی سپون اور ہم سالٹ ڈالیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں ہمارے چکن بریڈ کے لیے چکن تیار ہو چکے ہیں ہم نے چولہ بند کر دیا ہے ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں کسی چھوٹے برتن میں ڈال کے مرے پاس پیزر ڈو ہے یہ پیزر ڈو میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے گا میری ویڈیو اس کا لینک میں ڈیک سرکشن باکس میں دے دوں گی تو آپ چیک کر سکتے ہوں اس میں ہم نے اپنے پین کو پہلے سے گریز کر لیا ہے ہم نے بڑا سا پین لے لیا ہے ہم نے اپنی بریڈ اس میں بنائیں گے چکن بریڈ اپیزر ڈو بتائی ہوئی تھی اس سے بہت اچھا ریزیلٹ آتا ہے آپ کوشش کیجئے گا اس طرح ہی بنائیں اس طرح لمبا سا بھیل لیں روٹی کو اس طرح جیسے میں نے بھیل ہے اب اس طرح ایک چھوٹے سا کٹر لے لیں اس طریقے سے کٹ دیں ساری سائیڈز اب اسی طرح دوسری سائیڈ پر سیم کٹ لگا لیں گے اسی طرح درمیان میں تھوڑا سا اس کے فوق کی مدد سے نشان لگا لیتے ہیں تاکہ اندر ایر وغیر ہے تو نکل جائے اس طریقے سے پیزا ساوس لگائیں گے اس طرح اس طرح رکھ لیتے ہیں اب ہم لگائیں گے اس میں تھوڑا سا کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے تھوڑا سا کٹے ہوئے شملہ میرک ڈالیں گے اسے کٹے ہوئے ٹامٹر ڈالیں گے ہم نے چھوٹا چھوٹا ان کو کٹ کر کے رکھ لیا تھا ہم چکن لگائیں گے اس طرح درمیان میں اس طریقے سے چکن لگائیں گے ہوئے آپ ہمیں اس طرح لگائیں گے ہمیں outs ٹیزا ہمارگ چیزے لوگائیں ہمیں تھوڑی مزویلا چیز تھوڑا سا اوپر بھی ساسز لگائیں گی یہاں بنا پیزا ساس ہم اب اس کو بند کریں گے اس طرح ایسے ایسے آگے سے ایسے بند کریں گے اس طرح ایسے اس طرح اس سائیڈ پہ لے آئیں گے اور اس سائیڈ کو اس طرح یہ سارے ایسے ہم اس کو بند کر لیں گے اس طرح سارے بند کرتے جانا ہے اس طریقے سے اس کو کور کر دینا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے چپٹا کر دیں گے در سے ایسے کر لیں گے اس کا فیس بلکل فش کی طرح بنا دیں گے آپ ادھر سے درمیان سے اس کو دبا کے ایسے کر لیں ایسے اس کی فش کی طرح بن جائے اس طرح اس کا جو ہم نے مو بنایا ہے یہ ہم اس کا ناک بنا دیں گے ایک لونگ لگا دیں گے در دو آئیز لگا دیں گے یہ ہم بلیک پیپر ادھر لگائیں گے اب اس کو ہم دس منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھ دیتے ہیں ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کو ہم پھینٹیں گے ایک چمچ اس میں ہم آئل ڈالتے ہیں ایک چمچ ایڈ ڈال دیا ہے ایک برش لے لیں برش کی مدد سے اس کو لگا لیں یہ سب صحیح کر کے اس پر ہم نے اپلائے کر دیا ہے انام انام سے دھر بھی لگا لیں اب ہم اس کو امن میں 180 ڈگری پر 20 سے 25 مینٹ کے لیے رکھیں گے درمیان میں ہم دیکھتے رہیں گے ہماری چکن بریڈ تیار ہو چکی ہے اوپر سے آئلنگ کر لیتے ہیں تاکہ شائننگ آ جائے بہت اچھی پھولی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اچھی طرح اوپر آئلنگ کر لیتے ہیں آپ اوپر مکھن لگا سکتے ہیں دیسی گھی لگا سکتے ہیں نکال لیا ہے ہم اسے پین سے نکال لیتے ہیں ہم اس کو کٹ کرتے ہیں بلکہ اللہ اکبر کرتے ہیں اس کو پہلے گردن سے کٹ کرتے ہیں پھر سارا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیتے ہیں ہمیں کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم ایک اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردہست کتنی سوفٹ بنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی پرندر سے سوفٹ آپ اس طرح کیسے بنائیے اور ہمیں فیڈبیک دیجئے کہ آپ کی چکن بریٹ کیسے بنی ہے انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں آپ نے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ